نمسکار سبی کو گڈ مورننگ مشہور کرن ساہک آچاری ہے ای افم آج ہم بکوم پارٹ پرثم ورش کے بدیارتیوں کے لیے ای افم پیپر پرثم بزنس ایکونومکس ویو سائک ارساستر میں یونٹ سنکھا تھرڈ کا ادھن کر رہے ہیں جس میں ہم دیر کال میں اتبادن فلن لونگ ٹرم میں پروڈکشن فنکشن کا ہم چرچہ کر رہے ہیں اس میں ہم نے آج کا جو ٹوپک چنہ ہے وہ ہے پیمانے کا پرتفل ریٹن ٹو اسکیل پیمانے کے پرتفل جیسا کہ ہم نے پورو کے ویڈیو میں ہم نے چرچہ کی تھی کہ سموت پتی وکر کیا ہوتا ہے اور سموت پتی وکر کی ویشیستائیں کون کون سی ہیں اسی کرم میں ہم پیمانے کے پرتفل کا مدین کریں گے یہاں پر دیر کال میں ہی یہ پیمانے کے پرتفل کو کریانویت کیا جاتا ہے کس پرکار سے کیونکہ سموت پتی وکر میں ہم نے بات کی تھی کہ اتپادن کے سادنوں میں پریورتن کر کے اتپادن سمان ماترہ میں پروڈکشن کیا جاتا ہے اسی کرم میں ہم پیمانے کے پرتفل میں دیکھیں گے تو پیمانے کے پرتفل سے کیا تاتپری ہے یہاں پر تاتپری ہے کہ اتپادن کے سبھی سادنوں میں سمان انپات میں پریورتن کرنے سے جو اتپادن میں پریورتن ہوتا ہے وہی پیمانے کا پرتفل کہلا تھا کیسے اتپادن کے سادنوں میں کیا کرنا ہے اپنے کو پریورتن جب اتپادن کے سادنوں میں پریورتن کیا جائے گا کیونکہ جب سمان انپاد میں اتپادن کے سادنوں میں کیا کیا جائے گا سادنوں کو اتپادن کے سادنوں کو یا اتپادن کے سمان سادنوں میں کیا کرنا ہے اپنے کو پریورتن کرنا ہے اتپادن کے سبھی سادنوں میں سمان انپات میں پریورتن کر کے جب اتپادن میں جو پریورتن ہوگا تو اتپادن کے سبھی سادنوں میں سمان انپات میں پریورتن کرنے پر اتپادن کے سبھی سادنوں کو سمان انپات میں پریورتن اپنے کو کیا کرنے سے اتپادن میں جو پریورتن ہوا کس میں پروڈکسن وہی کیا کہلائے گا پیمانے کا پردیوانی اتپادن کے سادن جیسے میں نے آپ کو بتایا اتپادن کے سادن پانچ سرم ساہس پونجی پربن یہ کیا ہے اتپادن کے سادن ان میں اپنے کو پریورتن سامان اور پاتھ میں پریورتن کرنے سے اتپادن میں جو پریورتن ہوگا وہ اتپادن فلن اتپادن کے سبھی سادنوں سادنوں میں کیول دیرکال میں ہی پریورتن کرتا ہے کس میں دیرکال میں لونگ ٹرم میں ہی پریورتن ہوگا لونگ ٹرم پیریڈ میں ہی تو اس پرکار سے جب پیمانے کے پرتیفل کا سمبند دیرکال بادن فلن سے ہوتا ہے تو پیمانے کے پرتیفل اپنے سامنے تین پرکار کے ہوتے ہیں پیمانے کے پرتیفل کتنے پرکار کے ہوگئے یہاں پر اس کے پرکار کتنے ہوگئے تین پرکار پہلا ہے پیمانے کے بڑھتے پرتیفل پیمانے کے بڑھتے پرتیفل پیمانے کے ستھر پرتیفل پیمانے کے گھڑھتے پرتیفل تیسرا ہے پیمانے کے گھڑھتے پرتیفل ان تینوں کو ایک اور پی روپ ہو جاتا ہے جو آپ کے پرکار میں پیمانے کے بدلتے پرتیفل مکھے تیار ہم تین پرتیفلوں کے بارے میں چرچہ کریں گے پیمانے کے بڑھتے پیمانے کے گھڑھتے پیمانے کے ستھر پرتیفل پیمانے کے ستھر پرتیفل اس میں فکسٹ ریٹن ٹو سکیل بھی اپن کہہ سکتے ہیں اس میں کنسٹینڈ بھی کہہ سکتے ہیں کنسٹینڈ ریٹن ٹو سکیل پیمانے کے گھڑھتے ہوئے ڈیمنیزنگ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ اس میں گھڑھتا پرتیفل ہے پیمانے کے گھڑھتے ہوئے پرتیفل یہ تین پرکار کے اپنے سامنے ہیں اور ایک بدلتے ہو پرتیفل پر تین کے بارے میں ہم نے چرچہ کرنی بہت ضروری ہے پیمانے کے بڑھتے پرتیفل کیا ہوں گے جب اتپادن کے سادنوں میں جس انپات میں پریورتن کیا جاتا ہے تو اسے ادھیک انپات میں اتپادن میں کیا کرنا ہے وردی کرنا ہے تو اسے ہی ہم پیمانے کے بڑھتے پرتیفل کے نام سے جانتے ہیں ادھان کے ریوٹ میں ہم دیکھیں یدی اتپادن کے سبھی سادنوں کو دگنا کر دیا جائے اور اسے اتپادن بڑھ کر دگنے سے ادھیک ہو جائے تو یہ پیمانے کا بڑھتا پرتیفل کہلاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اتپادن کے سادنوں کے انوپات میں ہمیں پریورتن کرنا ہے اس سے ادھیک انوپات میں اتپادن میں جب وردی ہوتی ہے تو اسیں پیمانے کے بھڑتے پرتفل کے روپ سے جانتے ہیں وہ کس پرکار سے یہاں پر ہم لیں گے پونجی سرم پونجی سرم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتپادن کے سادنوں میں جس انوپات میں ہم پریورتن کریں گے اس سے ادھیک انوپات میں اتپادن میں وردی ہوگی تو اسے ہم پیمانے کے بھڑتے پرتفل کے نام سے جانتے ہیں جیسے کہ اتپادن کے سبھی سادنوں کو دوگنا کر دیا جائے تو اتپادن بھی دوگنے سے ادھیک ہو جائے گا تو یہاں پر سرم کے اکایہ آگئی یہ اپنا پیمانے کا پرتفل تو یہ بڑھتا جاتا ہے اپنا پروڈکشن بھی کیا ہوتا ہے اسی انوپات میں بڑھتا ہے اسے اپنا پیمانے کو بڑھتا ہوا پرتفل کہتے ہیں پیمانے کا بڑھتا پرتفل انکریزن ڈیٹن ٹو اسکیل کے روپ میں کہا جاتا ہے تو اس پرکار دوسرا ہے پیمانے کا استھر پرتفل پیمانے کے استھر پرتفل کی ہم بات کریں تو اتپادن کے سادنوں میں جس انوپات میں پریورتن کیا جائے اسی انوپات میں اتپادن میں پریورتن ہو جائے تو یہ پیمانے کے استھر پرتفل کہلاتے ہیں کیسے ادھان کے روپ میں سبھی سادنوں کو دگنا کرنے پر اتپادن بھی پہلے سے دگنا ہونے لگے تو یہ پیمانے کا استھر پرتفل کہلائے گا سمان انوپات میں استھر یہ سیم آگئے ہیں اپنا سرم پونجی استھر کانچٹینٹ پاندس پندرہ اس پرکار سے ہم یہ اکایہ آگئے اپنی پروڈیکشن کی اکایہ تو پیمانے کے یہاں پر استھر پرتفل کا روپ مانا جاتا ہے کہ اسی انوپات میں پریورتن ہوتے ہیں تو اسے پیمانے کا استھر پرتفل دوسری ہم تیسرا ہم بات کریں پیمانے کا گھڑتا پرتفل تو اتپادن کے سادنوں میں جس انوپات میں وردی کی جاتی ہے اس سے کم انوپات میں اتپادن میں کیا ہوتی ہے وردی ہوتی ہے یہ پیمانے کا گھڑتا پرتفل کہلاتا ہے ادھان کے روپ میں دیکھیں کہ اتپادن کے ساتھ انہوں کو دگنا کرنے پر اتپادن دگنے سے کم ہو تو اسے ہم پیمانے کا گھڑتا پرتفل کہیں گے تو اس پرکار سے یہ پناہ بنے گا پونجی شرم پونجی شرم آگے یہ پیمانے کا گھڑتا پرتفل ہوگا تو یہ پیمانے کے پرتفل ہیں جسے ہماریز لائن بھی اسے کہتے ہیں پیمانے کے بدلتے ہوئے پرتفل کی بات کریں پیمانے کے بدلتے ہوئے پرتفل میں پیمانے کے تینوں استطیعوں استطیع اس میں سامنے آتی ہے وردی مان سمتا اور حاسمان پرتفل اسے بڑھتے پرتفل استطیع پرتفل پیمانے کے گھڑتے پرتفل میں بھی اسے اپنے کہا جا سکتا ہے تو اسے ہم پیمانے کے بدلتے ہوئے پرتفل سنگیہ بھی اس پرکار سے ہم دے گے اس میں تینوں کو سملیت کریں گے پانٹس پندرہ بیس یہ پیمانے کا اپنا بڑھتا ہوا پرتفل ہو گیا یہاں پر پیمانے کا سمتا ہوا پرتفل ہو گیا یہ پیمانے کا گھڑتا ہوا پرتفل ہو گیا تو یہ تو بڑھتا ہوا یہ سمتا جس تھی یہ گھٹتا ہوا تو اسے اپن پیمانے کے بدلتے ہوئے بھی کہتے ہیں اسے اپن راسمان پرتفل بھی کہتے ہیں راسمان پرتفل ہی اسے اپن کہتے ہیں یہ آپ پونجی اور سرم کو سامن کیا گیا تو اس پرکار ہم نے آج پیمانے کے بیوین پرتفلوں کے بارے میں ہم نے چرچہ کی جو کی آپ کی ایکزام میں کئی بار ایکزام میں پرسن بھی پوچھا جاتا ہے کہ پیمانے کے پرتفل سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور پیمانے کے بیوین پرتفلوں کے بارے میں لاغو گرے اب پیمانے کے بیوین پرتفلوں کے گھڑتے پرتفل کے لاغو ہونے کے کارن بھی ہیں پہلا ہے پربند کی جٹلتائیں دوسرا ہے نینے لینے وہ لاغو کرنے میں بھی لمب ہوتا ہے پیمانے کی اہمیتویتائیں سرم سمبندی سمجھتے ہیں سہاسی کا ایستھی رہنا اور انے کارک سمجھتے ہیں تو اس پرکار یہ پیمانے کے پرتفل میں سامل ہیں تو ہم آج کے اس ویڈیو میں ہم نے چرچہ کی اور ایک پیمانے کے بڑھتے پرتفل کے لاغو ہونے کے کارن بھی ہیں جس میں پہلا ہے اے ویواجے تائیں انڈیزیوبلیٹیز اے ویواجے ہونے سے بھی یہ لاغو ہوتا ہے ایک آکار کی کسلتہ کی روپ میں تیسرا ویسیسٹی کرن کو ہلاب ملتا ہے ایک آنترک بھائی بچتے ہیں اور آنترک بچتے اور بھائی بچتوں کو اس میں سامل کیا گیا ہے تو اس پرکار سے یہ پیمانے کے بڑھتے بدلتے ہوئے بڑھتے پرتفل ہیں تو ہم نے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے چرچہ کی کہ پیمانے کے بڑھتے بڑھتے پرتفل کے روپ میں کون کون سے ہیں تو اسی کرم میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے ویسیلیشن کے بارے میں کی ریونیو انیلیسیس کیا ہیں آگم ویسیلیشن کسے کہتے ہیں جس میں کل آگم، عوست آگم اور شیمان آگموں کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے پھر آگے ہم چرچہ کریں گے لاغتوں کے بارے میں ریونیو، کوسٹ، لاغت کون کون سی ہیں اور علپ کالی اور دیر کالی لاغتوں کے بارے میں بھی ہم ویسیتری طروپ سے نیکسٹ ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو آج ہم نے بہت ہی امپورٹن ٹوپکس کے بارے میں چرچہ کی جس میں دیر کال میں اتبادن فلن میں پیمانے کے پرتفل ریٹن ٹو اسکیلز کو ہم نے تین بھاگوں میں باٹا گیا مکہ تایا پیمانے کے بڑھتے پرتفل پیمانے کے استیر پرتفل پیمانے کے گھٹے پرتفل اس میں ہم نے اتبادن کے سبھی سادنوں کو سمان انپات میں پریورتن کرنے سے جو اتبادن میں جو پریورتن ہوا اسے ہم ویوین پرکار کے ڈائیگرامز کے بارے میں چرچہ کی جس میں بڑھتے ہو پرتفل میں اتبادن کے سادنوں میں وردی کرنے میں جو اتبادن میں ادھیک پروڈکشن میں وردی ہو گئے اس میں سمان روپ سے سادنوں میں بھی اور پروڈکشن میں بھی ہو گئے اپنا استیر پرتے میں اتبادن کے سادنوں میں وردی کرنے سے جو پروڈکشن میں جو کمی آتی ہے وہ پیمانے کے پرتفل کی روپ میں سنگیہ کے روپ میں درس آیا گیا ہے تو اس پرکار بزنس ایکونومکس میں اپنے یونٹ سنگیہ تھرڈ میں مکھے روپ سے جو چوٹ ٹوپکس ہیں اس کے بارے میں ہم چرچہ کر رہے ہیں جو کی یہ آپ کے ایکزام میں اس کا بھی پرسن کئی بار پوچھ لیتے ہیں تو ہم جو تھرڈ یونٹ میں جو امپورٹنٹ کشنوں کی زم بات کریں تو ہو ہیں جیسا کہ پہلا کشن آپ کے بڑھتا ہے موسٹ امپورٹنٹ کشنینیوں میں اتبتی حاسنیم کی سہچی ترغیقہ کیجئے یا پیمانے کے پرتفل سے آپ کیا سمجھتے ہیں ایلپ کالی لاغتے کی سہچی ترغیقہ کیجئے اور اس کا آگم سے کیا سمبند ہے اور دیر کالی لاغتے کسے کہتے ہیں اور دیر کالی لاغتے یو آکار کی کس کیوں ہوتی ہے تو ہم نے یہ چپٹر جو ہے مین مین ان کو ہمیں اچھے سے سمجھنا ہے کیونکہ یہ ایکزام میں آپ کے کیسے نہ دیں اسی کرم میں ہم بزنیس ایکونومکس میں یونٹ فورت میں ہم چرچہ کریں گے پورے مارکیٹس کی بازار پون پرتیوگیتہ بازار اپون پرتیوگیتہ بازار ایک آدھیکار ویوہد آتما کے ایک آدھیکار اس میں ملے و نیڈھارن کس پرکار سے کیا جاتا ہے وہ ہم مارکیٹس کے بارے میں ادھین کریں گے یونٹ سنکھیا فورت میں اور یونٹ سنکھیا فائپ میں ہم پڑھیں گے میکرو ایکونومکس جس میں راستی آئی بیاج روزگار اور بھی ویوہن پرکار کے جو شدہان تلاب ان کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے وہ پڑھیں گے ہم یونٹ سنکھیا فیپت میں تو اس پرکار آپ کی بیجنس ایکونومکس میں یونٹ سنکھیا تھرڈ میں جو مکھے مکھے جو کنٹینٹ ہیں ان کے بارے میں ہم نے آج اس ویڈیو کے مادم سے چرچہ کی تو اگلے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے آگم ویشلیشن چیپٹر لے گے تب تک کے لیے بہت ہی بہت دنیواد تھنکیو بہت ہم